ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسی مادر ٹینچر یا ایک ایسی میڈیسین کے بارے میں جہاں گاؤ اور گینگرین والی کنڈیشن پیدا ہو جائے یعنی کہ اتنا گاؤ بڑھ چکا ہے اتنا سڑان اس گاؤ میں بڑھ چکی ہے وہ کیور نہیں ہو رہا ہے اور کسی بھی مانڈ آف ٹریٹمنٹ کی میڈیسین لینے کے بعد بھی جب وہ انجری یا گاؤ ٹھیک نہ ہو تو وہاں خاص ہومیپیتک میڈیسین ہے ہومیپیتک مادر ٹینچر اسپیشلی وہ اتنا اچھا کام کرتا ہے کہ گینگرین کنڈیشن ہو پورا گاؤ سڑ چکا ہے پورا گاؤ جو ہے اس میں پس فورمیشن ہو چکا ہے اور وہ ٹریٹمنٹ لینے کے بعد بھی ٹھیک نہیں ہو رہا ہے ڈیزیز کچھ بھی ہو سکتی ہے کینسلس کنڈیشن ہو سکتی ہے یا پھر ڈیابیٹک کنڈیشن ہو سکتی ہے اس کی وجہ سے گینگرین ہو ہو رہا ہے اس کی وجہ سے جو گاؤ بنا ہے تو وہ ٹھیک نہیں ہو پا رہا ہے تو وہاں کام کرتا ہے خاص ہومیپیتک مادر ٹینچر اور وہ کس حد تک کام کرتا ہے کیسے ہمیں اسے لینا ہے کیا کیا ادھر سائنین سیمٹمز ہوتے ہیں اس میڈیسین کے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے تو دوستو چینل پر بنے رہی ہے اگر آپ ویڈیو پر پہلی بائر رہے ہیں تو چینل کو لائک کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب نمشکل دوستو میں ہوں ڈاکٹر بیشک آپ کا اپنے ہومیپیتک یوٹیوب چینل پر دوستو آج ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسی ہومیپیتک میڈیسین جو سپیشلی لیپروسی کی کنڈیشن ڈیابیٹک کنڈیشن سکین ایلرجک کنڈیشن اور سکین ایلرجک میں بھی سکین انفیکشن اور سکین کی کوئی بھی پرابلم جہاں پر ہو رہی ہے اور جہاں انجری یا گاؤ جو بن چکا ہے اور وہ ٹھیک نہیں ہو رہا تو وہاں کام کرتی ہے خاص ہومیپㅋㅋ مدھر ٹھانچر کالیٹروپس جائگینٹیا ایک ایسا ماڈر ٹھانچر ہے جو مدھار کی چھال سے بنائے جاتا ہے اس کی جو سٹیم کی چھال ہوتی ہے تنے کی چھال ہے اسی Fantastic میں ایسی پیشلی یا جو کام کرتا ہے اسکین کنڈیشن کا اسکین میں سکین کیسποلیشن کو بڑھاتا ہے اسکین کے نیچے جو jou ہے وہاں پر جو circulation ہو رہا ہے blood flow ہو رہا ہے اس کو یہ increase کرنے کا کام کرتا ہے تو جب circulation increase ہوگا تو automatically وہاں پر بھی کوئی گینگرین condition ہے کوئی سڑاوہ وہاں کے ٹیشو جو ہوتے ہیں وہ injured ہو کر کے بالکل damage ہو چکے ہیں تو وہاں blood supply پہنچانے کا کام کرے گا ساتھی ساتھ وہاں پر جو ہوتا ہے blood circulation بڑھنے سے oxygen level جو ہوتا وہ increase ہوگا تو regeneration of tissue یا وہاں پر جو dead cell ہو چکی ہیں انہیں remove کرنے کا کام کرتا ہے تو automatically جو ہوتا ہے وہ gangrene یا جو گاؤ سڑ چکا ہے اور وہ جو کسی بھی disease سے disease کا ہو کسی بھی disease کی وجہ سے ہو رہا ہو جیسے diabetes condition ہو لیپروسی کے اندر جو گاؤ بن جاتا ہے injury ہو گئی اور وہاں اب cure نہیں ہو پا رہا ہے وہ جو injury ہوئی ہے وہ جو چوٹ لگی ہے اب وہ بڑے گاؤ کا روپ لے لیتی ہیں تو وہ جب یا skin کی کوئی بھی problem ہو کیونکہ skin کی problem میں یہ blood circulation بڑھانے کا کام کرتا ہے blood circulation epidermis level میں جب بڑھنے لگتا ہے تو skin کی کوئی بھی problem ہو وہاں پر آپ کو فائدہ ملنا ہی ملنا ہے تو دوستو یہ mother tincture آپ کو gangrene condition جہاں گاؤ سڑ چکا ہے بلکل اس حد تک کی وہ پس discharge ہو رہا ہے بہت زیادہ offensive discharge ہو رہا ہے آپ واپس اس کو کر رہے ہیں واپس اس کو آپ bandage کر رہے ہیں لیکن وہ واپس سے اس bandage سے بہار نکل رہا ہے پس formation اس حد تک ہے کسی بھی medicine سے antibiotic آپ نے لے لی آپ نے اس کو suppress کرنے کے لیے medicine لے لیکن وہ پھر بھی ٹھیک نہیں ہو رہا ہے تو وہاں پر kalotropis gigantia بہت ہی اچھا roll play کرتا ہے دوستو یہ symptom ہے وہ بہت ہی اچھا ہے اس کو sunlight سے یہ اس کو light سے جو ہوتا ہے وہ برداش نہیں ہوتی بات کرتے ہیں کہ اسے use کیسے کرنا ہے دیکھیں use کرنے کے دو ہی طریقے ہیں internal اور external internal میں ہمیں use کرنا ہے اس کی 15 to 20 drops آدھا کب گنگونہ پانی کے اندر دن میں تین بار ہمیں لینی ہے external use کرنے کے لیے اس کا ایک ہی ہے کہ جہاں گینگرین ہو رہا ہے یا جہاں پر گاؤ سڑ چکا ہے یا جہاں پر کوئی فوڑا ہوا تھا اب وہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے وہ بڑھتا ہی جا رہا ہے جو گاؤ ہو گیا ہے تو وہاں external اسے use کرنا ہے اس سے apply کرنا ہے اس سے wash کرنا ہے اور اس کو کھلا چھوڑ دینا ہے اس کو پیک نہیں کریے کھلا چھوڑ دیجئے اور اسے دن میں دو بار اسے wash کریے دوستے یہ تھا کالیٹروپیس جیگنٹیا جو skin condition لپروسی اور گینگرین والی condition diabetes کی وجہ سے ہو cancerous condition کوئی other disease کوئی surprise skin condition ہو گئی تو یہاں بہت ہی اچھا کام کرتا ہے اور آپ کو skin کی ان تینوں condition میں جہاں گینگرین ہو رہے ہیں یا جہاں گاؤ پسڑ چکا ہے وہاں بہت ہی اچھا سے یہ ایک سے ڈیڑھ مہینے کے اندر ہی ساری پرابلم کو ٹھیک کر دے گا دوستو اگر آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرمیں کیا ہے تو پلیز چینل کو سبسکرم پیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے وہ زیادہ زیادہ لوگوں تک چیئے گا تھانکیو